اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بہت خیریہ سے ہوں گے آج دوبارہ آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں یہ ہے علو گوبی کا سالن اس میں گوبی جو ہے آدھا کلو لے لیا ہے اس کو کٹ کر کے واش کر کے پانی میں بھگو کے رکھتی ہے ساتھ علو لیے ہیں میں نے ہاف کے جی ان کو بھی کٹ لیا ہے موٹے موٹے ساتھ ہم نے جنجر گرلک جو ہے اس کو چوب کر لیا ہے دو چمچ کے قریب یہ لیا ہے آپ اسے میش بھی کر سکتے ہیں یعنی کوٹ بھی سکتے ہیں ٹماٹر ایک لیا ہے اور سبز مرچیں جو ہیں یہ تین ادر لے لی ہیں ساتھ لیا ہے جی سبز دھنیا یہ جتنا آپ کو یوز کرنا ہوتنا لے لیں آپ کی مرسی ہے چلیں جی اب ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ایک ادر پین یا کڑائی میں ہم نے ایڈ کر لیا ہے چار چمچ جو ہے کوکنگوئے لوروس میں چوپڈ جنجر گرلک میں ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو جنجر گرلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو گولڈن ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ لو فلیم ہو ہاف ٹیزپون اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے حلدی پاورڈر اور اسے مکس کر دیا ہے اور اب اسے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینی ہے میں نے گو بی گو بی کیونکہ پانی میں اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا اس میں ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبزیوں کو بناتے وقت اس میں پانی ایڈ نہیں کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کر لینا ہے اور بس مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی باقی مسالے وغیرہ مسالے ایڈ کرنے میں جو جو ہیں آپ نوٹ کرتے جائیں اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے سورکھ مرچ پاورڈر سورکھ مرچ پاورڈر ایک چمچ یا ڈیرڈ چمچ آپ ایڈ کر لیں میں ڈیرڈ چمچ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ گوبی میں ذرا مرچ اچھی لگتی ہے سپیسی تیک ہی اچھی لگتی ہے آپ اگر کم مرچ یوز کرتے ہیں کم کھاتے ہیں تو آپ کم اس مال کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر اس کو میں نے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں نے اس میں اسی طرح سے ایڈ کر دینا ہے اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں آلو ایڈ کر دوں گی آلو بھی میں نے بھگو دیئے تھے اور ہم نے الگ سے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے بہت ہی آسان اور سیمپل ریسیپی ہے کوئی بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے اب بینڈ پہ میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی نمک ایک چمچ ایڈ کی ہے میں نے نمک ایڈ کرنے کے بعد اسے میں نے تھوڑا سا مکس کر دینا ہے تاکہ مسالے صرف ایک ہی طرف نہ رہ جائیں اور یہ کھمکیر آپ یوز کریں ڈوئی وغیرہ یوز نہ کریں اور پانی اس میں ایڈ نہیں کریں اور ساتھ ہی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کا بھی شکریہ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے آپ تک میری ویڈیوز زیادہ زیادہ پہنچ سکیں اب اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے لو فلم پہ اس کو آپ نے پکایا ہے یہ دیکھیں ہماری مزددار سی ماشاءاللہ سے گوبی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا میش کر لوں گی گوبی کو صرف آلووں کو نہیں اپنے کفیر یوز کریں اور اس کو تھوڑا تھوڑا گوبی کو میش کر لیں اگر آپ کو میش پسند ہے تو میش کر لیں اگر آپ کو نہیں پسند میش تو آپ نہ کریں ویسے بھی کھڑی کھڑی بھی بہت اچھی لگتی ہے گوبی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ڈن ہو چکی ہے آلو بھی جیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی گال چکا ہے اور بس ہی اب اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کر لیا ہلا لیا اور اب اس میں میں نے ایڈ کر دینے دھنیا مرچیں دھنیا مرچیں اینڈ پہ ایڈ کر کے اوپر ان کو اس طرح سے ہم نے کر دینے اور یہ ایڈ کرنی ہے ہم نے لاسٹ پہ اور اب اس میں آخری چیز جو ہماری رہ گی ہے وہ ہے گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ بھر کے ایڈ کر دینے گوبی میں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لازمی چیز ہے اس سے بہت خوش پویس کی زبردستی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹی ہو جاتی ہے اور بل ایکن پر